بسم اللہ الرحمن الرحیم لگا سکیں یہ ویسے اس کو بنائے گیا ہے پلاسٹک والی مشین کے اندر لگانے کے لیے تو اس کی یہ اوپر والی پلیٹ ہے اس کو نکالنے کے لیے پولر کے ذریعے سے ہم اس کو اوپر کھینج لیں گے اور یہ چھوٹی ڈریلہ ہے ہمارے پاس اس سے ہم اس کے سراخ لگائیں گے کیونکہ نشان لگے ہوئے ہیں جہاں پہ جانون طور پر عام طور پر سراخ لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ سلور کی پلیٹ ہے اور اس میں سراخ آسانی سے ہو جاتا ہے تو اس کے سراخ لگا کے اس کے بعد ہم اس میں موز لگائیں گے ڈھائی ستر کا تینوں سراخ لگ چکے ہیں اور یہ ڈھائی ستر کا موز ہے ہمارے پاس تو اس سے ہم اس کی چھوٹی نکالیں گے اور اس کے بعد لکڑی کی جو پھٹی ہوتی ہے اس کے اوپر لگا کے اس کو لوہے والی واشنگ مشین کے اندر ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں پہلے جو اس کو موٹر کو یہ بنایا ہوا ہے اس کے سیڈ پہ جو نکے بنائے گئے ہیں یہ عام طور پر یہ پلاسٹک باڈی والی مشین کے اندر اس کو لگایا جاتا ہے تو اس کے اوپر والے سراخ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو لوہے والی مشین کے اندر لگا سکیں یہ ڈھائی ستر کا موز ہے اور یہ سلور کی باڈی ہوتی ہے سلور کی پلیٹ ہوتی ہے اس میں موز آسانی سے لگ جاتا ہے کیونکہ یہ مشکل نہیں ہوتا لوہے کے اندر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جو دیکھ کی باڈی ہوتی ہے یا سلور کی ہوتی ہے اس میں آسانی سے موز لگا سکتے ہیں تو یہ تینوں سراخ ہم نے لگا لیا ہیں اور یہ کابلائٹ ہے اس اتر کا اور یہ بالکل اچھے طریقے سے اس کی چوڑی جو ہے بن چکے تو دوبارہ ہم اس کو فٹ کر دیں گے مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو پریس کر دینا تاکہ ہم اگلی ویڈیو کوئی بھی اگر ہم ویڈیو بناتے ہیں اس کو جی نوٹیفکیشن ہے آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو دیکھتے رہے